اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم آئے ہوئے ہیں جی بار بی کیو ٹو نائٹ ان کا ڈینر بوفر ٹرائی کرنے تو آئے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ان کے بوفر میں کون کون سی چیزیں ہیں یہ جی سپرنگ رول ہے جی منی سموسا ہے یہ بھی چکن ہے تھائی کا میرے کامل تھائی سٹیٹ چکن ہے یہ چکن منچورین فرائیڈ رائز یہ ہے جی چکن چومین موں میں پانی آرہا ہے کہ نہیں آرہا الفراڈو پاستہ چیک کریں آپ بیف افغانی پلاو یہ رول کیا ہوا ہے جی چکن کو ہوت سینڈویچ آئے ہیں یہ ہے جی چکن تکہ بوٹی ریشمی کباب یہ جی چپلی کباب ہے منی چپلی کباب کہہ لیں آپ انہیں دمرا فش ہے یہ لیکن گرمی میں کھائی جاتی ہے کہ نہیں یہ پتہ نہیں چکن کڑائی ہے جی بیف پائے ہیں جی یہ جی چکن کوفتہ ہے چیک کریں آپ چکن ہری میرچ اور یہ آگیا جی نار روٹی اور پراتھا یہ بھی ہیوی قسم کا انہوں نے پیزا بنایا ہویا کہ دو سلائز کھائیں اور آپ کی بس ہو جائے لیکن ہم یہاں پہ پیزا کھانے نہیں آئے جی سوپ بھی ہے کافی تھک ہے یہ جی ان کا سویٹ بار ہے اور سویٹ بار دیکھیں انہوں نے کتنے خوبصورت طریقے سے ڈیکوریٹ کیا ہوا یہ دیکھیں ما شاہ اللہ فوٹ رائفل کنسٹر آپ کو تقریباً یہاں پہ میٹھے میں ہر چیز مل جائے گی یہ دیکھیں شاہی ٹپڑے پیسٹریز ہر قسم کی پیسٹریز ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جی ان کا سیلڈ بار ہے اور سیلڈ بار میں آپ کو تقریباً سات سے آٹھ قسم کے سیلڈ مل جائیں گے بوفے جی سٹارٹ ہو چکا ہے ابھی تک کوئی نہیں آیا سب سے پہلے ہم ڈالتے ہیں جی پائے یہ دیکھیں نزدیک آئے ہم اس میں دیکھیں گے جو مین مال ہے نا ہمارا کھانے والا ہم وہ ڈالیں گے پہلے تو یہ بسم اللہ ہم نے ڈھونڈ نہیں ہے اس میں سے نلیاں تقریباً تو ساری خالی مل رہی ہیں مجھے یہ مل گئی ہے تقریباً ہم ہاپ فل ہو چکے ہیں اور اب باہر آگئے ہیں ہم نیکا تھوڑے سے جھولے لیتے ہیں جو کھایا وہ حضم کر کے پھر دوبارہ جائیں گے شک لگانے کے لیے پیسے پورے کرنے ہیں تو بچوں کے لیے یہاں پہ جھولے بھی ہیں بچے انجوائی کر سکتے ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں یہ بھی فل ہو چکی ہیں اب یہ ہمارے پیچھے آنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن میں بھاگوں گا نہیں کارنے کے لیے آ رہی ہے جیسے ہی میں بھاگا یہ دیکھو یہ دیکھو وہ آئی وہ آئی یہ جی ہم کھانا کھا چکے ہیں ان سب سے پوچھتے ہیں کہ انہیں کھانے کا ٹیسٹ جو ہے وہ کیسا لگا بوفے کا مزہ آیا انہیں کی نہیں آیا اسلام علیکم علیکم السلام پہلے تو آپ یہ بتائیں آپ آئے کہاں سے ہیں جی میں بھاولپور سے آئے ہوں اور آج ہمارے دوستوں کی ہمارے یونیورسٹی فیلوز کی گیٹ ٹو گیدر تھی ہمارا یونیورسٹی میں میڈیا سٹیڈی سے ریلیٹڈ سیٹس ٹو ایٹ سیشن ہے تو آج ہم سارے یہ دوست جو قریبی تھے آج اکٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں یہی میڈ پوائنٹ بنتا تھا تو اس پوائنٹ آف ویو سے آج ہم نے ادھر باربیکیو ٹو نائٹ کو سیلیکٹ کیا ہے اور ادھر بوفے انجوائے کر رہے ہیں آپ یہ بتائیں کہ بوفے کا ٹیسٹ آپ کو کیسا لگا ہے اور سب سے زیادہ کون سی چیز آپ کو جانب اچھی لگی ہے بوفے کا ٹیسٹ بیری فرنکلی سو سو تھا اس کی وجہ ہے کچھ چیزوں میں ہمیں یہ لگا کہ شاید یہ لانچ سے جو پچھو چیزیں ہیں اس لیول پر فریش نہیں تھی جس لیول پر ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے لیکن ہم نے پہلے بھی کھایا ہے بوفے اس دفعہ جو ہے نا وہ مزانیاں جو ہم پہلے بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے کی جو سب سے زیادہ آپ کو پسند آئی ہے چیز وہ بتائیں ڈیزرٹس ہی ہیں میٹھے میں ہی پسند آئی ہے کسٹرڈ بلکل ایسا ہی ہے ابھی تک کوئی اس لیول پر چیز پسند نہیں ہے جس کو ہم مینشن کر سکیں بار بار کھانے کو دل کریں ابھی ہمارے دوست فرما رہے تھے انہیں ایک چیز پسند آئی ہے میں اس کا ذکر کروں گا وہ کہتے ہیں ان کا پانی سب سے اچھا ہے سب سے اچھا ہے جی اسلام علیکم کیا نام ہے جی آپ کا صفدر حسین گھلو گی اور آپ کہاں سے آئے ہیں جلال پر پیر والا سے تو کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس یہاں پہ ہم نے اس کو سیلیکٹ کیا اس کا جو بوفے والا سسٹم ہے وہ آپ یہ سمجھ لے کہ سو میں سے تھرٹی نمبر لینے کے قابل ہیں تو آج ہمیں جو چیز اچھی لگی ہے جس کو دوبارہ استعمال کرنے کا موقع ملا ہے وہ پانی ہی ہے باقی جو چیزیں مرتبہ لے کے آئے ہیں اس کو دوبارہ لینے کے نہ دل کیا ہے نہ پھر دوبارہ ہمارے ٹیسٹ نے کہا ہے جس کو دوبارہ چیک کیا جائے آج ان کا بوفے جو ہے وہ لو ہے سلام علیکم سب سے پہلے تو میں سب آنے والے اپنے دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں پھر اپنا قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا میڈیا سٹیڈیس کی کلاس کا گروپ پہ ہے کھانے کی طرف آئے ہیں کھانا تو یہاں جس طرح سے ہم سوچ کے آئے تھے اس میار کا نہیں ہے کھانا ان کا جس طرح صفدر نے کہا کوئی ایسا بہتر نہیں تھا زیادہ بھی نہیں ٹیسٹری نل کم ہے بس ٹھیک ہے کھانے کا میار اچھا نہیں تھا بکایا گٹ ٹوگیدر ہے وہ مزہ آ رہا ہے کھانا اتنا اچھا نہیں تھا دویر والا جس طرح انہوں نے سارا سسٹم میں وہ ہی رکھا ہوئے تو اتنا گرم نہیں ہے یا ٹیسٹ نہیں اتنا مزہ آیا آپ کو ٹیسٹ کیسا لگا ہے اور کیا چیز کھائی آپ بیسے تو اوورال کھانا کھانا کھائی ہے لیکن بس سو سو ہی تھا مزہ نہیں آئے تو باقی اوورال محول وغیرہ ٹھیک ہے مین مقصد تو یہ کھانا کھانا بھی ان کا زبردست ہوتا ہے لیکن اس دفعہ جو ہے تو ہمارا پروگرام بھی اچھانا کی بنا ہے یعنی ایک ہوتا ہے نا ہفتہ پہلے یا دو ہفتہ پہاں وہ نہیں تھا یہ اچھانا کی ہوتا ہے یعنی شارٹ کال پر ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں محمد اذر میرا نام ہے ملسس بڑے مشکل سے پہنچا ہوں آگے پہنچ کے کھانا کھا کے کیسا پیل ہوا ہے یہ کھانے کا تو پوخے کا میرا پہلا ایکسپریئنس ہے ہم دیاد میں رہتے ہیں تو یہ بہلا ایکسپریئنس ہے بارل بہت اچھا ہے